اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہر بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے لگی ہوں اتنا باکمال اتنا بیارہ جو آپ کو کبھی کسی نے پہلے نہیں بتایا ہوگا یہ کیسا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو یا کوئی مہم چیزیں آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ آپ کو بہت سانی الحمدلیدہ مل جاتی ہیں صرف آپ کو آج جو عمل بتانے لگی ہوں نکاح کی کسی کی نکاح کو بند یعنی ان کو جیسے کہتے ہیں نا تسخیر مسخر کرنے کا عمل ہے اس کے ساتھ پیاری احادیت سے شروع کرتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی مشکل پریشانی ہو ہمیں پتہ ہو تو ہم اپنے بہن بھائی کی مدد کر سکیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم نے کونسا یوٹیوب سے توبہ ناؤز بلہ کوئی پیسے کمانے ہیں تو آپ تو دیکھیں ہماری ماشاءاللہ تین چار چینل ہے تو ہم نے آج تک کسی کے پر کوئی ایڈ وغیرہ نہیں لگوائے ہوئے ہمیں یوٹیوب نے بہت دفعہ پیغام پیچھوایا کہ اگر آپ ایڈ لگوانا چاہتے ہیں یا کوئی کمائی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو بناو اسبیلہ اللہ بھاک حرام کے پیسے سے دور رکھیں کیونکہ ایڈ میرے نزدیک بہت زیادہ وہ اچھے برے گندے ہر قسم کے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کے پیسے حرام کما کما کیا ہے حرام کا لوگوں میں سے تو دعائی قبول نہیں ہوتی چالیس دن تو ویسے دعا قبول ہیں تو میں نے اپنے مدرسے کے بچوں کو کیا حرام کے ایڈ کے پیسے وہ ہم اللہ سے مانتے ہیں اللہ پاک کی جناب سے سب ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی اللہ پاک کی دیتے ہیں حرام حلال ان کی اپنی سوچ ہے لیکن ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہیں اپنے مہداریس کے بچوں کو خود محنت کر کے ان کو پالتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں تو ہم نے کبھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کبھی ان ایڈوں ایروں سے پیسے نہیں لیے بڑی دفعہ یوٹیوب نے کہا ہے چینل کی حالانکہ تین چاہ چینل کی مونٹرائزرشن اون ہے لیکن ہم نہیں لیتے کیونکہ میرے نظرے کے بہت بڑا گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ صغیرہ تو وہ چھوٹے ہیں کبیرہ سے بھی اگر کوئی بڑا ہوتا تو وہ ہے کیونکہ حرام کا پیسہ اولاد بھی بچے بھی ہر چیز اکبد بھی آخرت بھی سبھارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تمہیں اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سیوہ اس کو کوئی دور نہیں کرنے والا اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نواز دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ سورہ انام کی آیت کا یہ ترجمہ ہے ٹھیک ہے تو اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اتنی اعلیٰ اللہ میرے نبی کی باتشاہت اور جو سنت ہیں تو آپ سب لوگ جو انساء سنا بھی کریں اور اپنی بہن کے لئے دعا بھی کیا کریں اللہ پاک مجھے الحمدللہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لئے وسیلہ بنائیں ان کی مشکل آسان کرنے کے لئے بہ فضل اللہ پاک کے جو ہے رحمت سے آج جو میں آپ کو عمر بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے لئے اپنی جو اچھے چھے جو میری پیاری بہنیں ہیں جو ہمیں میسیج کرتی ہیں آیت الکورسی کا انتہائی آسان عملاج میں بتاؤں گی جو بہت سے لوگوں نے پوچھا یقین اس کا طریقہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا بس فضا میں پھوک مارنے سے آپ یقین مانیں کہ آپ کا عمل چل پڑے گا ایک کاغذ لیں اس کے آٹھ یا سات یا پھر گیارہ چھوٹی پرچییں منا لیں ان کے اوپر نام لکھیں آپ نے نام لکھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام غور سے سنیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ خوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ رشتوں کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے میہ بیوی ہزبرڈ وائف کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اپنی پیاروں کو منانے کے لئے مسخر و تسخیر کے لئے یہ عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک کاغذ کے چھوٹا سے بنا کے اس کو سوئی سے آپ نے پرو لینا ہے کاغذ کو سینٹر سے آپ سمجھیں کہ چورس حصہ ہے تو اس کا سینٹر ضرور ہے اگر گول آپ نے کاغذ کٹا ہے اس کا بھی سینٹر نام لکھ کے بڑا خوبصورت سا نام لکھے خوش خط لکھیں لکھ کے آپ نے سوئی کے اندر سات ہیں آٹھ ہیں گیارہ ہیں کاغذوں کو پرو لیں گیارہ موٹ بر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ بہت زیادہ موٹ بر ہوتے ہیں آٹھ بھی موٹ بر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لی آپ ان کو آپ نے کسی کی نظر میں نہیں آنے دینا چھپا کے کام لیں رات کو عشاء کی نماز کے دن پڑھائی کریں آیت الکرسی کم از کم تیتیس مرتبہ والا خدور شیف کے ساتھ پڑھ کے کاغذ اور فضاء کے اپر فوق ماریں کاغذ اور فضاء میں فوق مارتے جائیں فوق مارتے جائیں کاغذ اور فضاء میں اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو آپ نے کاغذ تیار کیا تھے ان کو کسی بھی بوتل میں پلاسٹک کی بوتل میں سپرائیڈ کی بوتل میں کسی بوتل میں وہ کاغذ کسی نہ کس طرح بوتل کے اندر ڈال گئے ایک گلاس پانی اس کے اندر ڈال گئے تو جو آپ نے آیت الکرسی فضاء میں فوق مارتے رہے ہیں ہوا میں فوق مارتے اس کے بعد آخر میں دعا کر کے دروشی پڑھ کے آپ نے بوتل کے اندر فوق مارتے نہیں بس اوپر سے زور سے بند کر دیں جب تک آپ کا پانی میں نام اور اس کا نام رہے گا ہزبن وائف میاں بیوی آپس میں عمل کریں دون گا شریعت کا لحاظ رکھے عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کا ساتھ دے گی بس آپ جب دل چھائیں جب آپ کا لگے کہ یہ محبت کم کرنے لگا چاہت کم پوتل کو اتنی زور سے گلا دیں کہ اس کے اندر مطلب تک انتشار پیدا ہو جائے ملنا شروع جائے پانی پھر سے الحمدللہ ایک دن کا عمل ہے تین دن بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ طاقت چاہتے ہیں تین دن کر رہے نہیں تو ایک دن کافی ہے کسی کو اتنا بے چین نہیں کرنا اللہ پر اکنا رہز نہ ہو ٹھیک ہے تو بس اتنا سامن کریں انشاءاللہ آپس میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے مشتوکی بنوش کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ضرور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوبارہ کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ یہ عمل ضرور کی دی جزا کلو خیرہ